اسلام علیکم افاق فاروق کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں دو موضوع ہیں ایک تو وہی پاکستان میں حامن میر اور ہماری ففت جنریشن لڑتی ہوئی فوج اب تو ففت جنریشن کی جنگ رہ گئی ہے بھارت اور اخوانستان باقی یہ تو سب ساف ہو چکا ہے اور ملالہ ملالہ پہ یوں کہ میرے بہت سے کرم فرماؤں دوستوں اور مخالفین نے میسج کی ہیں کہ جی میں اس معاملے میں کیوں چکوں میں ایسے ہمائیڈی کرنا چاہتا تھا مگر بولنا پڑے گا برحال تو حامن میر اس وقت جو ہیں سوشل میڈیا کے انسانی حقوق کے لمبرداروں کے امیتہ بچین ہے امیتہ بچین کی میں نے اس طرح یوں استعمال کی کہ یہ جو ساؤت ایشیا ہے نا یہ اداس مٹی ہے محروموں کی مجبوروں کی جن کی خواہشات دلوں میں دماغوں میں رہتی ہیں اور وہ ہندوستانی پاکستانی یا وہ فلمیں جس میں بغاوت کرتی ہوئی دکھائی جائے نعرے لگاتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں نا وہ خود تو بول نہیں سکتے تو ہندوستان میں امیتہ بچین ان اداس ان محروم ان کمدولوں کی پہلی آواز کے طور پر سامنے آیا تھا جو ان کی طرف سے ڈالاگ بازی کرتا تھا عام زندگی میں تو اس نے بھی بڑی کرپشن کی خیر تو دوسری طرف شکتی کپور جیسی ہماری فوج ہے جو منظر پر دکھاتی کچھ ہے ہوتا کچھ ہے میں بہت سو استمجھ کے شکتی کپور کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شکتی کپور کے بھی بہت فلم کہیں گے تو ویسے تو وہ بہت شریف آدمی سنائے میں نے کہ ان کے چاہنے والے بھی زوروں پر ہیں کہ جناب او لالیتا کی طرح کہ ان کا ڈالاگ بڑا مشہور ہوا تھا تو ہماری فوج کا بھی یہ غدار اسرائیلی ایجنٹ راکا ایجنٹ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فوج کہتی ہے ہماری کہ وہ فیف جنریشن بار لڑ رہی ہے دشمنوں کے خلاف تو ان کے سپائیوں کو ذرا غور سے دیکھئی ہے ایک وہ خاتونیں جنرلسٹ ہیں حمد میر نے بھی اپنے ویڈیو اس کا ذکر کیا ہے اور جنرلسٹ کیا ہے میں اس پر زیادہ گفتو نہیں کروں گا میں نے انہیں ٹوٹر پر کبھی کبھی دیکھا ہے بچوں جیسی باتیں کرتی ہیں مطلب ان کی معلومات دیکھیں کہ وہ قرصہ آپ کو انڈین ثابت کر رہی تھی اور جو جو الزامات انہوں نے حمد میر پہ لگائے مطلب کوئی اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا اور پھر وہ صدیق جان جیسے وہ مقدوم شاہبدین ایک لڑکا ہے مطلب یہ دودھ پیتے بچے نا جن کے دودھ کے دانت ابھی نہیں ٹوٹے ہیں نہ زندگی کا کوئی تجربہ ہے نہ جنرلزم کا کوئی تجربہ ہے بس ہم جا آج تک یاد ہے کہ میں جب اس سمبر میں تھا بلکہ اس سے چھوٹا ہی تھا تو میں نے میری کسی خبر پر دیا شاہد مرون نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مندر پہ نظر آنے والا ہر سچ جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ سچ نہیں ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے مگر وہ ہوتا نہیں ہے تو اس عمر میں سچ کا جھوٹ کا فیصلہ کرنا زم مشکل ہی ہوتا ہے اور پھر بہودہ باتیں کرنا جھوٹے مخصوص سلزمات جو صدیوں سے ہمارے خطے میں لگائے جا رہے ہیں غدار فوراں راکہ ایجن وہ مقدوم شہاب الدین وہ لے کر آیا کہ دیکھیں جی یہ حامید میر کا پیج ہے جو چند دنوں میں منائے گیا ہے ایک تو جب اس نے کہا چند دنوں میں منائے گیا ہے تو اس سے دائر ہو گیا کہ تیاری پہلے سے مکمل تھی یہ تیہ شدہ سارا کام ہو رہا تھا اور اس پہ جو گرین لائٹ آتی ہے یہ ویریفائی کرتا ہے کہ جناب فیس بک کے یہ اسی آدمی کا ہے جو جنون آدمی ہے اور یہ انڈیا سے ایڈمسٹریٹ ہو رہا ہے اور اس کا ایڈمین ایک انڈیا میں ہے وجہ جاننے والوں کو سب کو پتا ہے کہ حامید میر ٹیوٹر کے علاوہ کہیں نہیں ہے اور یہ بات میں نے خود بھی پوچھی اس سے ایک بار چھ سات سال پہلے اور ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ اس کے نام پہ جھوٹے درجنوں پیجز ہیں درجنوں لوگ اپنی بڑائی کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ حامید میر کے بارے میں جو حنیف محمد نے محمد حنیف نے بی وی سی من کالم لکھا ہے اور آج جو آئیٹوریل لکھا ہے نجم سیٹھی نے وہ پڑھنے سے تعلور رکھتا ہے خاص کر محمد حنیف نے جو باتیں میں نے شاید بہت واضح انداز میں کہہ دیں اس نے ذرا سٹائر کے انداز میں کی ہیں کہ حامید میر تو اس فوج کا زینی دوست تھا کہ اسرائیل مرداباد بھارت میں جہاد اور جو ساری چیزیں میں نے کل بیان کی تھی مگر وہ حامید میر جو اپنے ملک میں انسانی حقوق کی سربرندی کے لیے آباد اٹھاتا ہے وہ آج دشمنٹ ہے یہاں حامید میر کو بھی سوچنا ہوگا کہ میرے سوچ کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ بھارت کے معاملے میں ہم سے لوگ پہلے سے کہتے رہے کہ دیکھیں میس پر ہی آنا ہوگا میس پر آئے بغیر کوئی کام آج تک تو تاریخ میں ہوا نہیں جنگوں سے تو حامید میر اس وقت فوج کی نظریہ کی حمایت کرتے تھے آج فوج بھی وہاں آگئی ہے کہ اسے بھی ضرورت پڑ گئی ہے کہ بھارت سے صلح ہی کرنی ہے اسرائیل کے مسئلہ بھی ایسے ہی ہے اب فوج چاہتی ہے کہ تسلیم کر لیا جائے مگر حامید میر نہیں چاہتے ہیں خیر بحث بحث میں نہیں جانا چاہتا بلوچستان کے حوالے سے جو ان کا رول ہے وہ پاکستان میں بلا شبہ کسی کا نہیں ہے بلوچیوں کا بھی وہی خون کا رنگ ہے جو میرے اور آپ کے خون کا رنگ ہے بلکہ سارے انسانوں کے دنیا کے ایک ہی خون کا رنگ ہے نظریات کی بنیاد پر مارنا لڑنا جھگڑنا گو کہ انسانی وحشت ابھی کنٹرول میں نہیں آئی ہے مگر یہ ہے غلطی تو حامید میر کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور اس پر جس طرح سے ستھمڑے کیے جا رہے ہیں جھوٹے اور گھٹیا حد تک جھوٹے کہنا چاہیے اس میں میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اس سارے کھیل میں فوت گنزی ہو رہی ہے وہ شکتی کا پورو بن رہی ہے آج حامید میر کے حوالے سے حنید محمد کے جو بی بی سی میں کارم چھتا ہے اس میں بھی مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اس میں حامید میر کو نقصان نہیں ہو رہا آپ کو نقصان ہو رہا ہے اب میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ میرے ایک بذرگ دوست ہیں جو جنگ کے بڑے کارم نکا رہے ہیں آج سبان کے مجھے دو وائس میسج تھے کہ آفاق بھائی آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ جنگ واحد اقبار ہے اور جیو جو لبرلز کی آواز ہے اور کہیں کھڑا ہوتا ہے اس کے لئے اس کے صحافیوں نے بڑی سختیاں چیلی ہیں اور بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور آج بھی آپ کو شاید پتا نہیں ہو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چھانیوں میں جیو نہیں دیکھا جاتا مجھے معلوم ہے یہ بات تو میں اپنے دوست کو اپنے بدرد دوست کو میں ان کا بہت اعترام کرتا ہوں پہلے تو یہ بتا دوں کہ مجھے ضرورت تنی محسوس ہوتی تھی پہلے مگر آج بتانا پڑے گا کہ جب سیف الرحمان نے احتساب کے نام پر جنگ کو تنگ کیا تو میں تب بھی حسین کے انکار کی طرح ان کے ساتھ کھڑا رہا جب میں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا میرے شکر الرحمان سے کوئی واقفیت نہیں تھی میری اور ان کے اپنے لوگ یہاں سے بیٹھ کر مسلم لیگ کو کہتے رہے حکمران جماعت کے اہم لوگوں کو کہ تنکے رکھیں صبح تھے میرے پاس اس بار بھی جب میر صاحب اندر ہوئے تو میں ہی تھا امریکہ سے نارت امریکہ سے سب سے بڑی آواز اب بھی ہوں مگر جو خامیہ ان کی نشاندہ ہی بھی کرتا رہو گا آئندہ بھی جہاں جہاں ظلم ہوگا صحافتی اداروں کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا میں اپنی اس بات پر ابھی بھی قائم ہوں کہ نوائے وقت کے مقابلے میں جنگ نے زیادہ کیاورس پھیلایا میں جاتے جاتے کیونکہ میں اگلے موضوع پر آوں گا کہ میں ابھی جب پاکستان میں تھا تو میں نے تین چار آرٹیکل جو جنگ کے خصوصی لوگ ہیں جو اس معاملے کو چیک دیکھتے ہیں ان کو میں نے متراک ہیا کہ یہ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں پاکستان میں چیک ان کنٹرول نہیں ہے صحیح معنوں میں پراپر جسے کہتے ہیں ایسے ہی جب سلمان تاثیر مرے تھے تو میرے ہی ایک شناسہ جو بہت گہری شناسہ ہی ہے ان سے مری ان کے اخبار میں ایک طرف وہ سلمان تاثیر کے قتل کی مضمت کر رہے تھے ان کے ساتھ کھڑے تھے مگر ان کے اخبار میں غازی علمدین قصوار چھپ رہا تھا یہ کنٹرڈکشن جو ہے سوسائٹی کو تباہ کر دیتے ہیں ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے وہ کہیں اثر کر رہا ہوتا ہے تو اگر روزانہ ایک کالم بھی چھپتا ہے نا تو وہ بہت خوفناک مندر کشی کرتا ہے آنے والے مستقبل کی جنگ میں ہی ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ چورن بکتا ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مجبوریاں ہیں آگ لگا دیں گے ماریں گے توڑ دیں گے بند کر دیں گے شاید میں آئیڈیلسٹک بات کر رہا ہوں کہ میں یہاں رہتا ہوں مگر سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے چھنے رکھتا ہے اپنی بڑائی کرتے ہوئے میں نے یہاں رہ کر قیمت پے کی اور بہت ہیوی قیمت پے کی مندل ایسے نہیں ملتی اگر لبرل سوشل ہیں تو لبرل سوشل نظر آئیں جیسے موریاں مقبول جانے میں اس کی حوالے سے اترام کرتا ہوں کہ وہ غلط صحیح میری نظر مکمل غلط ہے لغو آدمی ہے مگر میں اس معاملے میں اترام کرتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے جب وہ نوکری کرتا تھا سرکاری تب بھی ایسی بولتا تھا مشرف کے دور پر اسے چھپ کرانے والا کوئی نہیں تھا زہد حامد یہ اس طرح کے لوگ تو ہمارے جو لوگ ہیں جو ہماری صفوں کے ہیں انہیں ڈبل نہیں کھیلنا ہوگا کہ ادھر سے بھی لے لیا ادھر سے بھی لیا ایسا نہیں ہوگا تو جنگ کو اس حوالے سے میں نے کہا اور ادربائید میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک پروفیشنل ادارہ سمجھتا ہوں باقی داروں کے بابلات میں باقی داروں کے حوالے سے کہ جو دوسری جگہوں پر کچھ چھپتا ہے اور جس طرح کا چھپتا ہے اور جس میار کا چھپتا ہے تو میرے جو دو دوستیں جو انہوں نے یہ بھی قرار کیا کہ جنگ میں بہت سی چھپتی ہیں کہ اگر خیر میں آگے بڑھتا ہوں میں ملالہ کی طرف آتا ہوں مجھ سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ ملالہ کے بیان پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ وہاں رہتے ہیں تو پہلے تو میں یہ جو کو ہیبیٹیشن ہے جو بغیر شادی کے ساتھ رہنا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ نائنٹیز سیونٹیز میں بگننگ میں یا لیٹ سکسٹیز میں کہیے انٹریڈیوز ہوا ہے بسکلی اور یہ فان لینڈ فرانس اور جو اسکینڈلی لیڈیا کنٹریز ہیں وہاں اس کا زیادہ دور ہے اسکینڈلی لیڈیا کنٹریز سے شروع ہوا ہے سیونٹیز اللی تک جو ہے نہ ہونے کے برابر تھے امریکہ میں یہ کو ہیبیٹیشن جو کپل کہلاتے ہیں مگر نائنٹیز میں ان کو روج ملا یہ فرانس میں فن لینڈ میں یہ تیرہ چودہ پرسن اب بھی موجود ہیں امریکہ میں آٹھ پرسن لوگ شادی شدہ ہیں اور نو پرسن جو ہے نا ساتھ میں رہتے ہیں ذہن میں رکھیے عیسائیت میں سیکس شادی سے پہلے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اسلام میں گناہ ہے مگر ان کے اجتہاد ہوتا رہا ہے کہ پاپ نے بھی ایسے کپل کی شادی کروائی ہے جنہوں نے شادی سے پہلے بچے پیدا کیے اور بہت بڑے پیمانے پر یہاں مخالفت ہے یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے یہ اس طرح کی شادیوں کے عیسائی ویلیوز کے ساتھ سیاست کرتے ہیں تو وہ اس کے شدید خلاف ہے مگر یہاں پر کوئی اپ اپ سیونٹی پرسن جوڑوں نے نائنٹیز کا یہ سروے ہے کہ پوچھا گیا کہ جی وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ شادی سے پہلے اب سیونٹی ایٹی پرسن جو جوڑے ہیں وہ شادی سے پہلے اکیلے بغیر شادی کے راہ کرتے تھے اور یہاں اکثر لڑکے کے گھر میں جو ماں باپ کا گھر ہے اس کے گھر میں لڑکے کے گھر میں جو ہے نا لڑکی آکے رہتی ہے اور بہت سے کینسز میں لڑکی کے گھر میں بھی رہتے ہیں الگ بھی ہو جاتے ہیں میں اس پہ پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہے چلوں یہ میرے ابتدائی دنوں کی بات ہے جب میں اس ملک میں آیا میں یونیسیف میں میں نے کچھ عرصے کام کیا تو لنچ ہوتا تھا تو ایک برگر خریدتے تھے کیفیٹیریہ سے اور یونائٹی نیشن کی جو فرسٹ ایوینیو پر اس کا کیا کہنے چاہیے فرسٹ ایوینیو جو اس کی سٹیرز ہیں جو باہر کی طرف دو طرف ہے وہ بسکلی تو وہاں آکے بیٹھ کے جو یندر کے لڑکی ہم سب کام کرتے تھے تو اس وقت وہ باہر آکے بیٹھ کے کوک کا کہن اور برگر کھایا کرتے تھے تو ایک لڑکی ہوا کرتی تھی جنیفر روز میرے ساتھ گوری لڑکی تھی تو میں نے باتوں کا تمہوں سے پوچھا کہ کتنے بچے ہیں تمہارے شیباز آراؤن ٹھرٹی ٹھرٹی لی فور ایٹ دیٹ ٹائم ایلڈر دن می تو کہنے لگے تین تو میں نے کہا تمہارے شوہر کیا کرتا ہے کہنے لگے what میں نے کہا میں اگدم سکتے میں آگیا میں نے کہا اب وہ میری شکل دیکھے پھر اچانک اس نے ہسنا شروع کر دیا اور آس پاس جتنے بیٹھے دیکھے لکےٹ ویٹ فروکی آسکنگ تو می اور بچے کیسے ہو سکتے ہیں میرے تصور کے تو کسی خانے میں نہیں تھا کہ شادی کے بغیر بھی بچے ہوتے ہیں اب وہ سب کو بتا رہی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے بچے کیسے ہو گئے شادی کے بغیر اب ان سب کا ہس ہس کے برا ہل یہ میٹ ایٹیز کی بات بتا رہا ہوں میں تو بعد میں میں نے ریلیس کیا کہ یہ صرف ہمارے خطے کی میت ہے کہ بغیر شادی کے مطلب ہم تصور ہی نہیں کر سکتے تھے ذہن میں کہیں آتا ہی نہیں تھا کہ بغیر شادی کے بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں تو یہاں کامن ہے اور بہت کامن ہے آپ اور چار چار سال لوگ پانچ پانچ سال نہیں دردہ سال رہ کے شادی کرتے ہیں یہ آلگ ہو جاتے ہیں اور سروے اب یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ میٹ غلط ہے کہ بغیر شادی کے جو لوگ بچے پیدا کرتے ہیں وہ ان کی نشو نمہ پراپر نہیں کر سکتے سروے اور ریسرچ یہ کہتی ہیں کہ نہیں دونوں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جو کوئیویٹیشن کے تحت رہتے ہیں وہ بھی بچے کی نشو نمہ پراپر کر سکتے ہیں اور نکاح کا اور اس کا یہ پورا کوئی ایک نمبر نہیں ہے پوری دنیا میں کہ کتنے پرسینڈ لوگ جو ہے نا وہ غیر شادی شدہ یعنی کہ جو کپل کی شکل میں جو پارٹنر رہتے ہیں یہ پارٹنر کہلاتے ہیں اپر دوسرے کے جب تعرف کریں گے تو کہیں گے here's my partner and she's my partner لوگ ایک لمحے میں سمجھ جاتے ہیں کیونکہ مسلم دنیا میں اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ وہاں کتنے پرسینڈ ہیں سب جگہ پر ہیں پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں بھی اور میڈل اس میں بھی رہتے ہیں مگر ہمارے یہ منافقت ہے دبا کے رکھتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں مگر بہت کم تعداد میں اس لیے کوئی ڈیٹا نہیں ہے اچھا یہ نکاح ہے نا جو لغت بیان کرتی ہوں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے عربی میں نکاح کا مطلب ہے sex intercourse مگر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ نکاح کے لفظ کا اشارہ شادی کے لیے قرآن میں بھی کیا گیا ہے اب بحث یہ ہے کہ جناب ملالہ کہتی ہیں کہ جی جب ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کاغر پیپر کی سائن رہ سکتے ہیں تو اس نکاح کرنے کی کی ضرورت ہے میرا تھاٹ تو صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ نکاح کا تصور آیا یہ کرسٹینٹی میں یہودیوں میں مسلمانوں میں تو عورت کی جو معاشرے میں مقام تھا weakness تھی dependency تھی کہ وہ معاشی طور پر ناکام تھی اور کمجور تھی جسمانی طور پر انسانی حقوق نہیں تھے تو اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ قانون دیا گیا کہ جناب اسے نکاح کر کے کریں گے آپ گواہ پیدر کریں گے لکھیں گے اور اگر آپ اسے چھوڑیں گے تو آپ اس کو یہ یہ دیں گے اچھا پاکستان جیسے ملکوں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا مہر کا کوئی بھی آج تک کیس سٹل نہیں ہوا اور اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا لوگوں سے پوچھ لیجئے گا کہ کتنے پرسنڈ لوگ جو ایک موجل اور غیر موجل ہوتا ہے نا کہ ایک نکاح یہ بعد جب آپ فرس نائٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو رائٹ اوے ادا کرنا ہوتا ہے تو اپنے گرمانوں میں جا کیے اور لوگوں سے پوچھئے کہ کتنے پرسنڈ لوگ ہیں جو وہ ادا کرتے ہیں اچھا پھر جب یہ معاشی ڈیپینڈنسی ختم ہوئی عورت کی تو طلاق کا ریشو بھی بڑا آپ دیکھیں وہ دو منٹ اٹھا کے پھیک دیتی میں یہاں اس ملک میں پاکستان کا مجھے بچنا نہیں پتا ہے وہاں بھی ڈیورس تو بہت ہے یہاں یہ ریکرڈ ثابت کرتا ہے کہ جو امریکنز کا ڈیورس ریشو ہے وہی مسلمانوں میں موجود ہے اور میں ایسے ہی بھی شادیاں جانتا ہوں مسلمانوں کی پاکستانیوں کی کہ رات کو نکاح ہوا ہے صبح طلاق ہو گئی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ابھی یہ شادیاں ناکام اس طرح سے ہوتی ہیں تو نکاح کی حیثیت دیکھی جائے تو جو کہ سخت ناپسند کیا ہے طلاق کو مگر جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں اب اسلام سے پہلے یا اسلام کے جو پیڈیورس میں بھی بہت تیزی سے شادیاں ناکام ہوتی تھیں اور دوسرے نکاح ہوتے تھے تو اس انگل سے دیکھیں مگر ساتھ میں ملالا کا جو بیان ہے وہ بہت مانی قید ہے پہلے تو ملالا کے حلیے پہ غور کریں وہ دپوٹا سر سے نہیں اترنے دیتی ہیں وہ شلوار خمیص پہنتی ہیں ان کا رک رکاؤ ان کا چال جو چلن ہے جو بیہیوئر ہے وہ سب مسلمان دیسی پیور لڑکیوں والا ہے کہ شرما کے گھبرا کے بات کرنا اور بار بار دوپٹا دروس کرنا اس پر بھی واقعہ سننے کہ ایک بار بینظری بھٹو کا انٹریو کر رہے تھے لانگ آرین نیویورک میں تو میرے ساتھ جو صاحب تھے وہ ان کا فوٹو بنا رہے تھے تو اچانک فوٹو بناتے ہیں بیوی نے دیکھا کرنے ارے بھائی رکھیں رکھیں میری شلوار کا پانچہ بہت اوپر چڑھا ہوا ہے تماشا لگ جائے گا پتہ نہیں ہے وہ مولانا فضل الرحمن کے بارے میں اسے تو موقع چاہیے بی بی اسی آٹفورٹ کی ہارورٹ سے پڑھ کر گئیں تھیں ان کے اب بھی دوست تھے مگر جب وہ پالٹکس میں آئیں تو وہ پورے سماج کے جو چلن تھا جو بیہیویر تھا جو تیڈیشنز تھیں جو انوائرمنٹ تھا اس کے ساتھ انہوں نے سیاست کو اپنی آگے بڑھایا وہ مغرب میں بھی قابل قبول تھی ان کی انگریزی بھی کمال تھی اردو تو ان کی بہت بعد میں جا کے ٹھیک ہوئی ہے مگر انہوں نے جیسی نارم اس کو نہیں چھوڑا تو یہ جو ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں نا نارمل اور اب نارمل دیکھیں نارمل کیا چیز ہوتی ہے جو اکثریہ جسے فالو کر رہے ہیں وہ نارمل ہے اگر نائنٹی پرسن لوگ فالو کرتے ہیں اور ایٹی پرسن ایٹی فائک پرسن وہ نارمل ہے اور جب فیفٹین پرسن فالو نہیں کرتے ہیں وہ اب نارمل ہے مثال کے طور پر یہاں پر کوئی ہیبیٹیشن جو ہے بغیر شادی کے ساتھ نارمل ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں اور انڈیا کی سوسائٹی میں اب نارمل ہے تو اس میں ملالا یوسو دی جو کہتی ہی میں پولیٹکس کروں گی اور جو چھپتا رہا ہے کہ یہ وہ پاکستان کی ایک دن پرائم ایسٹر بنیں گی اس کی روشنی میں جب میں اس بیان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ اپنا حلیہ دیکھئے اپنے ہمیشنز دیکھئے اپنے ہمیشنز دیکھئے انہیں ساری چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو پھر یہ بیان بہت عجیب تھا مگر انہوں نے یہ بیان ایسے نہیں دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا اور یہ نوبل پرائز جنہیں ملتا یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی بیان ایڈرپ نہیں ہوتا ایکسٹرم پور نہیں ہوتا کہ جو مو میں آیا کہہ دیا ایک اسکرپ رائٹر ہوتا ہے پہلے لکھتا ہے پھر کوالیٹی اسیورنس والے آتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد لیگل ٹیم آکے چیک کرتی پھر اپروول کے لیے خاتون کے پاس آیا ہوگا تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ فیلتھراپس جو فیلتھراپنی کیا کہتے ہیں اس کو فیلتھراپکس جو ادارے ہوتے ہیں نا فیلتھراپک جو ادارے ہیں جیسے بل گیٹ فارمڈیشن ہے اور یونیٹی نیشن کے یونیسیف بغیرہ ہے اور ورلڈ بینک ہے آئی ایم ایف ہے تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں یونیٹی نیشن ہے اس پر کوئی بڑا عوضہ لینا چاہتی ہیں خواتین کے حوالے سے خواتین امپاورمنٹ کے حوالے سے کرویٹر کا عوضہ مل جائے یا برطانیہ کی پولیٹکس میں وہ آگے آنا چاہتی ہیں یہ اس کی منصوبہ بندی کے طور پر انہیں یہ تو اندازہ ہو گیا ہے وہ پاکستان میں پولیٹکس نہیں کر سکتی ہیں ایک کنزرویٹیو مالشاہ تو تیزی سے کنزرویٹیو ہو رہا ہے ہامن میر کے واقعے سے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے فوج کی حمایت میں ناجائز لوگ نکلے ہوئے ہیں اور بچے بھی اور عورتیں بھی بوڑے بھی بولے جانے نہ کچھ پتا ہے نہ کچھ تک ہے اسلام اور فلانا یہ تو اس میں وہ فٹ نہیں آتی ملالا جو ہے تو اس انگل سے اس بیان کو دیکھا جائے دربائے اس کی کچھ نہیں ہے ہماری سماجی اخلاقیات تو آپ پتہ نہیں دنیا کی چینج ہو رہی ہیں کہ کل ہم کیا کرتے تھے آج کیا کر رہے ہیں تو ملالا نے بھی بھی اچانک دیکھا کہ جناب ماں تو میری کوئی دال گلسی نظر آتی نہیں تو چلی ہے یوں صحیح تو یوں صحیح اب خبروں میں بھی رہیں گی روز خبروں کے لیے بھی تو کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی سائنٹسٹ تو ہے نہیں اور کوئی بالی پولیٹیشن بھی نہیں ہے جو روز وہ خبروں میں رہیں تو اب دیکھیں دس پندہ دنی خبروں میں ہیں گی اس طرح کے ان کے معنات آپ سنتے رہیں گے اللہ حافظ